دوستو کرکٹ ہمیشہ سے جذبہ مہارت اور سٹریٹیجی کا کھیل رہا ہے جس میں موس ایکسائٹنگ کردار فاس بولس کا ہے جو اپنی ہائی سپیڈ گیند بازی اور ویریشن سے کسی بھی اچھے سے اچھے بیٹسمنٹ کو ڈرا کر پویلین کی راہ دکھا سکتے ہیں یہ کرکٹ ہسٹری کے چند ایسے نام ہیں جنہیں گریٹس اور لیجنڈری فاس بولس کے طور پر جانا جاتا ہے اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو موجودہ وقت کے دس ایسے فاس بولس کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں فیوچر میں گریٹس اور لیجنڈز کے طور پر جانا جائے گا دوستو اس ویڈیو کا لائک ایم پانچ سو لائک ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلیے ویڈیو کی طرف دوستو نسیم شاہ ون فورٹی پلس کی سپیڈ سے بول کروانے والے ایک ایسے زبردست نوجوان پیسر ہیں جن کی قابلیت کا ہر کوئی قائل ہے یہ اپنے ویل ڈریکٹڈ فیری باؤنسرز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور وہیں ان کے پاس سلو ون سپیڈی ایکوریٹ یارکز اور ان سونگر جیسی تمام ایسی کوالٹیز موجود ہیں جو انہیں کمپلیٹ فاس بولر بناتی ہیں نسیم شاہ ٹیس کرکٹ ہسٹی کے سب سے ینگ ایس بولر ہیں جو کہ ٹیس کرکٹ میں سولہ سال کی عمر میں ہیٹ ٹریک کر چکے ہیں اور ٹیس کرکٹ کے سیکنڈ ینگ ایس ایسے بولر ہیں جو کہ فائی وکٹ ہال بھی حاصل کر چکے ہیں انہوں نے اپنے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کچھ اس انداز سے کیا کہ انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ ایشیا کپ دو ہزار بائیس میں انڈیا کے خلاف کھیلا اور اپنے پہلے ہی اوور کی دوسری گیند پر آئی پیل کے ہیرو کے الراہل کو کلین بولڈ کر کے ٹی ٹونٹی آئیز میں دھماکے دار انٹری ماری اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار بائیس کے فینل میں انگلینڈ کے خلاف ایس ایس پیڈی گولے مارے کے انگلیش بلے بازوں کو حیران کر دیا اور یہ ان کا ایک یادگار سپیل تھا ان کی انہی سپر ایبیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے انہیں لمبی ریز کا گھوڑا تصور کیا ہی جا سکتا ہے جسے مستقبل میں لیجنڈری فاس پولر کے طور پر گینہ جائے گا نسیم شاہ اپنے شارٹ سے انٹرنیشنل کیریئر میں انتیس کی ایوریس سے پچتر وکرز حاصل کر چکے ہیں دوستو پیٹ کمنز اسٹیلیا سے تعلق رکھنے والے اور وان فورٹی پلاس کی سپیڈ سے بال کروانے والے ایک الگی قسم کے فاس پولر ہیں یہ یارکر اور سونگرز کو زیادہ پریفر نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے ہائی سپیڈ بانسر سے بلے بازوں کو جال میں پھسانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بانسر مارنے کی خوبی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آف کٹر اور لیک کٹر سے بھی بیٹس مینز کو لا جواب کرنے میں مائر ہیں یہ صرف ہوم کنڈیشنز ہی نہیں بلکہ ہر کنڈیشن میں اپنی لا جواب پرفارمنس سے بیٹس مینز کو لا جواب کر چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی امدہ ترین بولنگ سے نام کمانے والے یہ تیز بولر آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون بولر بھی رہ چکے ہیں یہ صرف بولر ہی نہیں بلکہ اپنی دھوندھار بیٹنگ کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں جو کہ آئی پیل میں تو صرف چودہ گینوں پر آئی پیل ہسٹی کی سب سے تیز ہاف سینچری بھی کر چکے ہیں یہ کمپلیٹ آر لانڈر ہیں جو کہ بولنگ اور بیٹنگ دونوں فیلز میں کافی اچھے ہیں پیٹ کمنز اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں اب تک تیز کی لا جواب ایوریس سے ٹوٹل تین سو چھانوے ویکٹس حاصل کر چکے ہیں دوستو سوٹ افریقن پیسر کگیسو ربارڈا اس وقت کرکٹ ورڈ کے ایک موسٹ ٹیلینٹڈ فاس بولر ہیں یہ ایک سموت اور آسان بولنگ ایکشن کے مالک ہیں جو انہیں زبردست پیس اور بونس معایہ کرتا ہے ربارڈا کی اصل طاقت گین کو دونوں طرف سے سوئنگ کروانے کے ساتھ ساتھ سہی ایریاز پر پیچ کرنا ہے انہیں اپنی لینو لیندھ پر بہت کنٹرول ہے جو انہیں ٹفیس بولر آف ورڈ بناتی ہے خاص طور پر ان پیچز پر جو فاس بولنگ کو سپورٹ کرتی ہیں یہ ریگولرلی وان فورٹی سے وان فیفٹی کی سپیر سے بولنگ کرنے والے زبادست فاس بولر ہیں جو ٹیسٹ اور اوڈی آئی میں تو دھیروں کامیابیاں سمیت چکے ہیں اوورال کگیسو ربارڈا فاس بولر کے روب میں ایک مکمل پیکج ہیں اور بیٹس مینز کے لیے ڈرونہ خواب ثابت ہوتے ہیں یہ اب تک اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں چوبیس کی ایوریس سے چاس سو پچتر وکرز حاصل کر چکے ہیں دوستو انڈیا سے تعلق رکھنے والے جسپرید بومرہ کا شمار دنیا کے بہترین فاس بولرز میں ہوتا ہے انہیں ان کے یونیک بولنگ ایکشن، ایکوریسی، باؤنس اور پیس جنریٹ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ اپنے منفرد بولنگ سٹائل اور کوئک آم ایکشن کے ذریعے ایک مخصوص اینگل پر گیند کو پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹس مین کے لیے ڈیلیوری کو سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بومرہ کو ان کی کنسسٹنٹلی یارکر کروانے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں لیمیٹڈ اواز گرکٹ میں ایک ہتھیار کی مانت دیکھا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی یہ گیند کو دونوں اطراف میں سوئنگ کروانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں جو انہیں ایک مکمل فاس بولر بناتی ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی بیٹس مین کو مشکل میں ڈال سکتا ہے دوستو بومرہ پہلے ایسے ایشن بولر ہیں جو کہ ٹیسٹ میں انگلینڈ، اسٹیلیا، سوٹ افریقہ اور ویسٹرنڈیز کے میدانوں میں فائی ویکرز ہال حاصل کر چکے ہیں یہ اب تک ٹوانٹی ٹو کی ونڈر فول ایوری سے تین سو انیس انٹرنیشنل ویکرز حاصل کر چکے ہیں دوستو ہارس روف پاکستانی فاس بولر ہیں جو کہ ڈومیسٹرک اور انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا ایک نام بنا چکے ہیں پی ایسل اور بی بی ایل میں ان کی زبردست پرفارمنسز نے انہیں دنیا بھر میں شہرہ دلوائی یہ ایک ایسے دھوندار اور خطرناک فاس بولر ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی ون فورٹی کی رفتار سے بولنگ کروا سکتے ہیں ہارس روف کو ان کے خطرناک اور ایکوریڈ یارکرز کی وجہ سے جانا جاتا ہے جنہیں ہینڈل کرنا بیٹسمنز کے لئے خاصا مشکل کام ہے یہ اپنی جادوی رس پوزیشنز کے ذریعے گیند کو دونوں اطراف سے سوئنگ کروانے کی خاصیت بھی رکھتے ہیں اگر ان کی فیٹنس کی بات کی جائے تو یہ مکمل طور پر فٹ اور ہیلڈی ہونے کی وجہ سے لمبے سپیلز کروا سکتے ہیں پھر چاہے وہ کوئی بھی ویدر یا کنڈیشن ہو اوہرال یہ ایک آؤٹسٹینڈنگ فاس بولر ہیں جو کہ اب تک پچیس کی ایوریس سے 111 انٹرنیشنل وکٹس حاصل کر چکے ہیں ہر اس روف اس وقت کے فاسٹس بولرس میں سے ایک ہیں جو کہ پی ایس ایل ہسٹی کی سب سے فاسٹس 154.7 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے بول کروا چکے ہیں ٹرینٹ بولڈ نیوزی لینڈ کے ایک ایسے فاس بولر ہیں جنہیں دنیا کا بیس لیفٹ آم فاس بولر مانا جاتا ہے یہ دونوں اطراف میں گیند کو سوئنگ کروا سکتے ہیں اور بیٹسمن خاص طور پر رائٹ اینڈرز کے لیے بول کو سمجھنا مشکل بنا دیتے ہیں ایکوریٹ اور لیتھل جارکز کروانا ان کی ایک سپیشیلٹی ہے جس سے یہ بلے بازوں پر مزید اپنا روب تاری کر دیتے ہیں یہ مختلف ویریشنز میں گیند کروانے کی خاصیت کے حامل ہیں جیسا کہ سلوور بالز، کٹس اور بونسز یہ اپنی سلوور بون کے ذریعے بیٹسمن کو چکمہ دیتے ہیں جو کہ ان کا مین ہتھیار ہے ٹرنٹ بولڈ کو پاور پلے کا ایکسپارٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے خطرناک سوئنگز کے ذریعے پاور پلے اواز میں کافی سکسسفل ہیں ایک بہترین فاسپولر ہونے کے ساتھ ساتھ بولڈ نیوزی لینڈ کے ایک بہترین فیلڈر ہیں جو کہ آسانی سے کیچ پکڑنے اور رن اوٹ کرنے کی خاصیت بھی رکھتے ہیں یہ اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں اب تک پچیس کی ایوریس سے پانسو اٹھتر وکرز حاصل کر چکے ہیں ان جیسا زبردست فاسپولر نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے کسی ہتھیار سے کم نہیں دوستو ٹیم سوٹی تینوں فارمیٹس میں نیوزی لینڈ ٹیم کے ایک کنسسٹنٹ فاسپولر ہیں انہیں ان کی ایکوریڈ بولنگ اور ٹائٹ لینو لینڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ اپنی لینو لینڈ میں بہت کنسسٹنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ بیٹسمن کو پریشر میں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ ٹیم سوٹی وکرز حاصل کرنے کی نیچرل ایبیلٹی رکھتے ہیں پھر چاہے وہ سوئنگ کے ذریعے ہو سیم کے ذریعے ہو یا دیگر ویریشنز کے ذریعے ہو ٹیم سوٹی ایک ٹیلینٹڈ فاسپولر ہیں جو کہ زبردست کرکٹنگ برین کے حامل ہیں یہ اپنے تیز دیماغ کے ذریعے سیچویشن کو ریڈ کر کے اس کے مطابق بولنگ کرواتے ہیں تاہم ان کے پاس وہ تمام تر خصوصیات موجود ہیں جو کہ ایک بہترین فاسپولر میں ہونی چاہیے یہ اب تک 29 کی ایوریس سے 714 انٹرنیشنل وکرز لے چکے ہیں دوستو آسٹیلیا سے تعلق رکھنے والے کرکٹ کی دنیا کے تو فانی فاسپولر میچہ سٹاک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جنہیں ان کے ایگریسیو بولنگ سٹائل اور خطاناک پیس کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ ایک ایسے خطاناک بولر ہیں جو کہ مسلسل 150 سے زیاد کی رفتار سے بولنگ کروا سکتے ہیں اپنی بہترین وکرٹ ٹیکنگ ایبلیٹی کے ذریعے یہ اپننس پر بھاری پڑ جاتے ہیں خاص طور پر کی وکرز حاصل کرنے کی صلاحیت ان کو اپننس پر ڈومینیٹ ہونے میں مدد دیتی ہے انہیں خونی یارکرز کروانے کی وجہ سے یارکر ماسٹر بھی کہا جاتا ہے اپنے اگریسیو بولنگ سٹائل سے یہ بیٹس منس پر روب تاری کر دیتے ہیں میچہ سٹاک اس وقت دنیا کے فاسٹس بولر ہیں جو کہ 160 سے زیاد رفتار کی بول بھی کروا چکے ہیں یہ سنگل ورڈ کپ میں سب سے زیاد وکرز حاصل کرنے کا ورڈ ریکارڈ بھی رکھتے ہیں جو انہوں نے ورڈ کپ 2019 میں سب سے زیاد 27 وکرز حاصل کر کے اپنے نام کیا میچہ سٹاک اپنے کیریر میں اب تک 24 کی ایوریس سے 598 انٹرنیشنل وکرز حاصل کر چکے ہیں دوستو انگلیش فاسٹ بولر جیم ایڈرسن اس وقت کرکٹ ورڈ کے سب سے ایکسپیرینس بولر ہیں 21 سال سے انٹرنیشنل کرکٹ کھلنے والے یہ گریٹس بولر اس وقت 40 سال کے ہو چکے ہیں اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں اپنی دونوں طرف سوئنگ کروانے کی ایبلیٹی کی وجہ سے مشہور یہ زبردست بولر اور کسی بھی طرح کی پچ پر کسی بھی اچھے سے اچھے بیس مین کے لئے خطرناک ثابت ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ کرکٹ ہسٹی کے موس سکسسفل فاسٹ بولر ہیں جو کہ 600 سے بھی زیادہ ٹیسٹ وکرز اپنے نام کر چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ انگلیش کرکٹ ہسٹی میں ٹیسٹ اور اوڈی آئی کے سب سے کامیاب بولر ہیں ایڈرسن اپنے سیم بولنگ کے آرٹ میں خاصی مہارت رکھنے کے ساتھ ہی ترین لینو لیندھ برقرار رکھنے کی زبردست خوبی بھی رکھتے ہیں ان کی یہ تمام تر خوبیاں انہیں کرکٹ کا ایک گریٹ اور لیجنڈری فاسٹ بولر بناتی ہیں جیم ایڈرسن نے اپنے کیریئر میں 26 کی ایوریس سے ٹوٹل 972 وکس حاصل کر رکھی ہیں دوستو شاہین شاہ آفریدی اس وقت کرکٹ کی دنیا کے سب سے پاپولر اور زبردست فاسٹ بولر ہیں جو کہ موجودہ دور کے کسی بھی اچھے سے اچھے بیرسمن کو پویلین کی راہ دکھانے میں مائر ہیں شاہین شاہ آفریدی ایسے خطرناک بولر ہیں جن کے سامنے ویرات کولی روحے شرمان ڈیویڈ بارنر اور کین ویلیمسن جیسے نامی گرامی بلے باز بھی کانپنے لگ جاتے ہیں اور یہ انہیں تنگی کا ناچ نچا بھی چکے ہیں یہ اپنی 140 سے اوپر کی پیس کے ساتھ سوئنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ان کی بال جو پڑھ کر اندر کی طرف آتی ہے اور بیرز اڑا دیتی ہے سب سے خطرناک اور بہت مشہور ہے یہ اپنے سکل فول یارکاز اور اپنی ڈیویڈ سوئنگ کی بدولت پہلے ہی اوور میں وکیس لینے کی خوبی رکھتے ہیں شاہین افریدی اوڈی آئی ورڈ کپ ہسٹری میں فائی ویکٹ ہال حاصل کرنے والے سب سے کم عمر بولر ہیں جو 2019 کے ورڈ کپ میں صرف 19 سال کے عمر میں یہ ورڈ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں شاہین کو ان کی انہی سپریم کوالٹیز کی وجہ سے وسیم اکرم جونئر بھی کہا جاتا ہے اور اگر انہیں فیوچر کا گریٹ اور لیجنڈری فاس بولر کہا جائے تو کچھ خلط نہ ہوگا انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیریر میں صرف 23 سال کی عمر میں 23 کی زبردست ایوریز سے ٹوٹل 219 ویکٹ سے حاصل کر لی ہیں تو دوستو یہ تھے مستقبل کے گریٹس اور لیجنڈری فاس بولرز ان میں سے آپ کا فیوریٹ کونسا ہے ہمیں کومنس میں ضرور بتائیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نولے سیون ایئر سکس کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن ضرور پریس کریں شکریہ